اور منصور علی شاہ صاحب نے یہی رکھا ہے اپنے خط میں کہ اگر یہ قانون بن بھی گیا تھا تو کوئی جواز ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی میں سے جو تیسرے نمبر پر سینئورٹی مجد صاحب ہیں مونی بختر صاحب ان کو کیوں باہر کیا گیا بینچ فکسنگ یہ ضرور ہے جو طاقتور ہمارے طبقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے مقدرہ جیسے ہم کہتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا انسٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو مقصد ہے جو فوری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدالت قائم کی جائے ایک لولی رنگلی سی عدالت اپنے ہاتھ سے اس کو حضیر عاظم صاحب بنائیں گے کیف شسٹس کا جو تائین ہے وہ کریں گے اپنی مرضی میں اور اس عدالت کے ذریعے پہلا کام یہ کریں گے کہ پی ٹی آئے کے خلاف مقدمہ ہم بھیجیں گے اس عدالت میں جو مساعدہ سامنے آیا ہے اس میں یہ آ گیا ہے اور یہ پی ٹی آئے کو بین کرانے کی کوشش کریں گے بلکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور وہاں عمران خانون صاحب جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا تو اب انہوں نے اس آرڈننس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے اس وقت جو قاضی صاحب ہیں وہ بالکل سپریم کورٹ کے ایک تفعہ پھر ڈکٹیٹر بن چکے ہیں تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سپریم کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کچھ آواز اٹھے یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس ترمیم کو ہونے سے روکیں جب جو بھی کال دے وہ پی ٹی آئے دے وہ کوئی اور دے ہمیں نکل کے باہر مضاہمت کرنی ہے ہم نے اپنی صدا بلند کرنی ہے ورنہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہم بلکل کاٹے جائیں گے اسلام کو نظرین آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب بلکلتہ آپ سے مخاطب ہے بریشتر سلمان اکرم راجع صاحب موارد صاحب موجود ہیں بریشتر صاحب السلام علیکم کیا حال جالیں ٹھیک ہے بریشتر صاحب پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ حکومت کے پیچھے کوئی سائے ہیں کوئی فورسز ہیں اور حکومت تسلیم بھی کرتی ہے ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی ہے بہتو چیزیں میس مینج ہیں اور وہاں پر ایک ڈیوائیڈ ہے نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ جنہوں نے ساری چیزوں کو جوڑنا ہے جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو سینئر ترین جج ہیں اور جو موجود آؤٹگوئن چیر چیسٹس ہیں ان کے درمیان جو خوفناک قسم کے ڈیفرنسز ہیں آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا زیادہ اس ملک کے لئے خطرناک ہے دیکھیں خطرناک یہ بات نہیں ہے کہ ڈیفرنسز ہیں سپریم کورٹ کے جج سائبان میں وہ ہوتے ہیں وہ نظریاتی ہو سکتا ہے وہ قانون آئین کی تعبیر کے سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ ہوتے ہیں ایسے فرق دنیا کے مختلف جو سپریم کورٹ ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو تفریق نظر آتی ہے روئیوں میں نکتہ نظر میں تو وہ کوئی اتنی خوفناک بات نہیں ہے لیکن خوفناک یہ ہے کہ اس تفریق کو وجہ بنائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی اگر تفریق ہے لیکن ایک اکثریت بہرحال ہے تو اکثریت کے فیصلے کو ہر ایک کو ماننا ہوتا ہے ہمارا پورا آئینی قانونی نظام اس بات پر کھڑا ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کا اور وہ اکثریتی فیصلہ ہو اگر متفق نہیں بھی ہیں سب لوگ تو اس فیصلے کو آپ نے بہرحال ماننا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ پچھلے اب دو سال سے پاکستان کی تحریک میں ایسا نہیں ہوا کہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئی واضح متن آئین کا نوے دن کے الیکشن کے حوالے سے اس کا مزاق اڑایا گیا اس کے عمل نہیں ہوا پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کہا گیا کہ یہ ہم نہیں مانتے یہ غیر آئینی ہے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک یہ صورتحال ہے جب ادارے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے یا کچھ ججوں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے اور کچھ ججوں کے فیصلوں کو مانیں گے تو پھر جو تفریق ہے سپریم کورٹ میں وہ ایک آئینی میں کہوں گا بہران بہران سے بھی آگے آئین کی بالکل آپ کہہ لیجی جو ایک میلٹ ٹاؤن ہے جو ایک ریخت ہے اس کا باعث بنتی ہے سلمان صاحب ایک نکتہ نظر کا ڈیفرنس ہو تو سمجھ جاتا ہے آپ ڈیفرنٹ اوپینینز آپ کے ہو سکتے ہیں یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ایک کمیٹی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کی اگر مثال لے لیں ایک کمیٹی بنائی گی اور پھر آڈیننس کو جس طرح سے قادی فائصہ صاحب نے گلے لگایا ہے اور اس کے پر ریاکشن آیا ہے عونر بل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ صرف صرف نکتہ نظر کا ڈیفرنس نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سوچ نظر آ رہی ہے اور وہ سوچ ایک پارٹی کو حکومت کو بینفٹ کر رہی ہے یہ متقسمتی سے ایسا ہی ہے اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ نکتہ نظر یا وہ تفریق جو ہے اس سے ہٹ کیا بات آگے بڑھ چکی ہے یہاں ایک آپ کہہ لیجیے ایک ہمخیال جو ہیں نکتہ نظر آئینی نکتہ نظر سے آگے بڑھ کر ہمخیال ہونے کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے اور منصر علی شاہ صاحب نے یہی رکھا ہے اپنے خط میں اگر یہ قانون بن بھی گیا تھا تو کوئی جواز ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی میں سے جو تیسرے نمبر پہ سینئورٹی میں جڈ صاحب ہیں مونی بختر صاحب ان کو کیوں باہر کیا گیا اور جو چوتھے نمبر پر ہیں جڈ صاحب ان کو کیوں اس کمیٹی کا میمبر بنایا گیا یہ ایک ایک سواب دید نہیں ہو سکتی صرف چیف چسٹس کی تو یہ ان کا سوال درست ہے کیونکہ جو اس قانون کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بینچ بنانے کا جو طریقہ اکار ہے سپریم کورٹ کا اس میں شفافیت پیدا ہو صرف چیف چسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی کے تن تنہا بینچ نہ بنائے بلکہ تین سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ مل کر بینچ بنائے تاکہ یہ کسی کو نہ کہنے کی جرت ہو کہ انہوں نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے تاکہ مرضی کے فیسٹے لے سکیں تو یہ اب صورتحال واپس وہیں آگئی ہے جہاں اس قانون کے بننے سے پہلے تھی اس قانون کا مقصد جو تھا وہ مکمل طور پہ اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ چیف شسٹس کو سواب دیدی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ اس کمیٹی میں بٹھا لیں اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ انہی کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے جن کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ ان کی رائے سے اتفاق کریں گے اور پھر بنچیز بھی اسی طرح یہ بنیں گے سر جب ایسی سورتحال کرکٹ میں بنتی ہے ایک سر میچ فکسنگ کہا جاتا ہے عام سورتحال میں بھی اگر بنتی ہے تو اسے فکسنگ کہا جاتا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ نکالا گیا ہے بنچ فکسنگ جی؟ دیکھیں میچ فکسنگ تو میں نہیں کہوں گا لیکن بنچ فکسنگ یہ ضرور ہے اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ بالکل بات واضح ہے اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مقدمہ ہے اور یہ تین جج سائبان ہیں جو اس مقدمے کو سنیں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا فیصلہ کریں گے اور اگر آپ مجھے کہیں کہ نہیں یہ تین نہیں کوئی اور تین جج سائبان مقدمہ سنیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ان کا فیصلہ ان سے مختلف ہوگا اور یہ ہوگا تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ بنچ کی تشکیل جو ہے وہی مقدمے کا کہ فیصلے کا باعث بند فیصلہ کیا ہونا ہے وہ جو طاقتور ہمارے طبقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے مقدرہ جیسے ہم کہتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا یا ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا اس کا مکمل طور پر دار و مدار جو ہے وہ بنچ کی تشکیل پر تو پھر اگر بنچ کی تشکیل اس طرح سے کی جاتی ہے سر آپ تو ما شاءاللہ بتا ہی سکتے لیکن میرے خیال میں ایک لیمین بھی بتا سکتا ہے ججز کے ابنام دیکھ کر کہ جناب یہ تو پھر ایک ججز کا بنچ یا پھر ایک چیف جیسٹس یا کوئی بھی عدالت مختدر آگی اسٹیبلشمنٹ کی بات کو کیوں مانے گا اس کے کیا کیا سٹیکس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ مانتا ہے یا فلو کرتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے اب آپ نے اور کیا ترقی پانی ہے زندگی میں آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں کیا تمنا باقی ہے اس وقت بھی لیکن وہ کہتے ہیں نا تمنا کی وسط کی کس کو خبر ہے یہ تمنا کی وسط ہوتی ہے یا یہ خوف ہوتا ہے ایک اندیکھا خوف یا اندیکھے کا خوف کچھ تو ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں تواتر سے پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی سطح پہ ہائی کورٹوں کی سطح پہ کچھ جج سائبان جو ہیں ان کی پوری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جو مقدرہ اسٹیبشمنٹ کی خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے وہ بھٹو صاحب کی کا معاملہ ہو جس طرح ان کو سزا موت دی گئی وہ پہلے معاملہ ہو جس طرح اسیمبلیوں کو توڑنے تحریل کرنے کو درست قرار دیا گیا تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جج ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے اس بات کو اور ان کی متعداد اب بڑھ رہی ہے یہ ایک اچھا کشائند ایک ارتکائی عمل ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مقدرہ جو ہے اسٹیبشمنٹ جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہونے کی جو ایک جرت ہے یا روش ہے اس میں اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں تقویت آئی ہے لیکن ابھی بھی ہم وہاں نہیں پہنچے مطور معاشرہ دیکھیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے جواب میں تو ہماری پوری قوم کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا اور اس ملک میں ایک آواز سے پوری قوم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر مار پیٹ کر کے بیٹیوں بیویوں کو اٹھا کر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اس قوم کو بالکل متفق ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے اتفاق تو ابھی ارتقاء کا عمل ہمیں تیہ کرنا ہے جو بنیادی ہماری اقتدار ہیں شرافت کی ان کے لیے ہم سب یک سبار آپ نے ٹیلیویشن شو میں بھی اسی طرح کی میں دیکھ رہا تھا گفتگو کی آج سے دو تین دن پہلے اور کل بھی غالباً آپ نے کی ہے پاکستان کا جو لیبرل طبقہ ہے اور خاص طور پر وہ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھی میڈل کلاس پاکستان کے شورا مسننف کتابیں لکھنے والے صرف خموش ہیں اور آپ نے کہا کہ انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں یہ کون سا انتظار ہے کیا انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کون سا گھر ہے جو بچ گیا ہے اس ڈر سے خوف سے چلیں ان کے ہاتھ نہیں پہنچیں لیکن ڈر اور خوف تو یہ ہر گھر تک پہنچا ہے اسے خوف ہے دیکھیں مجھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بہت سے دوست ہمارے ان کے پاس بیٹھو تو وہ انقلاب کی گفتگو کریں گے فیض کی شاعری پڑیں گے مصطفیہ زیدی کا نام لیں گے جھومیں گے شہر میں پابا جولان چلو بتائیں گے لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں تو یہ بالکل ایک جو پڑا لکھا ساکت طبقہ ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ خوف زدہ لوگ ہیں یہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بھی نہ چھن جائے اب یہ ڈر جو ہے آپ گلے لگائے پودی زندگی گزار دیتے ہیں یا کچھ لوگ پھر تعویلیں دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو اشرافیہ کے اندر کی جنگ ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں اشرافیہ خود پاش پاش ہو جائے گی اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس اندرونی جنگ کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد جو عوام کے انقلاب کا راستہ ہوگا وہ ہم بار ہوگا اس پہ ہم جھنڈا لے کر تب نکلیں گے تو اس وقت اور تب کا انتظار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج جو ظلم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ملٹری کوٹس آپ کے سامنے ہیں وہاں کیسے لوگوں کو رکھا گیا ہے جو میڈیا پر قدغن ہے جو عدالتوں پر دباؤ ہے اس سب کو خاموش تماشائی بن کر ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس دن کے انتظار میں جب تھر تھر کامپے کی دھرتی تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کا ایک یہ فرض ہے کہ جب ہم ظلم دیکھیں جب ہم نائنصافی دیکھیں تو ہم اپنی آواز بلند کریں ہم جو کر سکتے ہیں کریں ظلم اور نائنصافی کو روکنے کے لیے تو ایسا نہیں ہم کرتے نہیں کرتے میں دیکھ رہا تھا میرے خیال میں میکسیمم یہی ہو سکتا ہے آپ نے ٹیلی ویشن پر بیٹھ کر اعلان کیا دیکھیں یہ تو سب کے ساتھ ہوگا ہی نا ایسا ہی ہوتا ہے جب معاشرہ چل پڑتا ہے فستائیت کی جانب اور جس طرح ہم چل پڑی ہیں ہم نے ہر حد بھلانگ دی ہے ہر حد کو ہم عبور کر چکے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آئین میں لکھا ہے کہ اسیمبلی کی تحلیل کے نوے دن بعد الیکشن ہوں گے اور ہم ازار پڑائیں گے اس شک کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کی گھروں میں اس طرح داخل ہوا جائے گا الیکشن سے پہلے الیکشن سے بعد لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے جائیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک الیکشن ہو جانے کے بعد لاکھ لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کا مزاق پڑایا جائے گا فارم فورٹی فائیو نئے بنا دیے جائیں گے تھیلوں کو کھول کر ان میں ووٹ بھرے جائیں گے اور یہ ووٹ بھرنے والا کوئی فریق نہیں ہے یہ جو طاقتور ہیں تھیلے بھریں گے یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے پچھلے سے گیر سال کے عرصے میں یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک بدترین دور ہے جہاں آئین اور قانون کو بالکل کسی بھی وقت سے خالی کر دیا گیا ہے بظاہر اسیمبلی موجود ہے بظاہر عدالتیں موجود ہیں لیکن کوئی بنیادی حق جو ہے وہ ہمیں اب میسر نہیں ہے اس کو جب دل کرے طاقتور طبقہ جو ہے یا طبقے حکومیت کے دور سے گزر نہیں ہے اور اس دور میں آواز اٹھانا باہر نکلنا میں سمجھتا ہوں ہم پر واجب سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے عدالتیں سولتکاری بھی کر رہے ہیں بہت سارے ججز سولتکاری کر رہے ہیں سر برائی مربانی یہ بتائیں اگر یہ آج ججز کا یا سپریم کورٹ کے جو لارجر بنچ کا فیصلہ ہے وہ نہیں مانا جاتا روندہ جاتا ہے پھر ججز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اپنے ججز لکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ نہ مانا پھر قاضی صاحب جس طرح سے بندے ریکاؤنٹنگ کا اختیار دے کہ بندے تو روار ہیں اگر یہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہو جاتا ہے what next دیکھیں اس کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کا جو مقصد ہے جو فوری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدالت قائم کی جائے ایک لولی رنگلی سی عدالت اپنے ہاتھ سے اس کو عزیر آزم صاحب بنائیں گے چیف جسٹس کا جو تعین ہے وہ کریں گے اپنی مرضی میں وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر آگے جو جج لگانے ہیں اس عدالت میں ان کا تعین کریں گے تو یہ بالکل ایک ہم خیال قسم کی تابع قسم کی عدالت ہوگی اور اس عدالت کے ذریعے پہلا کام یہ یہ کریں گے کہ پی ٹی آئے کے خلاف مقدمہ یا بھیجیں گے اس عدالت میں جو مسعودہ سامنے آیا ہے اس میں یہ آ گیا ہے کہ کسی پارٹی کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ اس عدالت کے سامنے جائے گا اور یہ پی ٹی آئے کو بین کرانے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ عدالت بن گئی تو کروا بھی لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس مسعودے میں آرٹیکل آٹھ جو ہے ہمارے آئین کا جو کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم قوانین جو ہیں وہ بلکل غیر محصر ہوں گے اس میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے اداروں کے حوالے سے آرٹیکل ایک سو نینانوے جس میں ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے رٹ جاری کرنے کا اس میں تبدیلی کی ہے تو مقصد ان کا وہاں بھی بلکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور وہاں عمران خنان صاحب جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا کیونکہ ان کے مقدمے عام ہماری جو آئینی عدالتیں ہیں ان میں تو بہت دور تک چلتے نظر نہیں آتے وہ اس مقدمے ہیں یہ تو وہاں سے ان کو سزا دلوائی جائے گی تو اس تمام آئینی پیکج کا ایک بنیادی مقصد یا ایک فوری مقصد تو یہ ہے لیکن جب یہ ہو جائیں گی ترامیم وہ عمران خان کے لیے صرف نہیں ہوں گی وہ ہر سیاسی جماعت کے سر پہ ایک تلوار ڈٹکے گی ہر سیاسی لیڈر کے سر پہ ایک تلوار ڈٹکے گی کہ اس کو کسی بھی رمے آپ ملٹری کورٹس کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں تو بہت یہ کوتابین لوگ ہیں اپنے آپ میں سمجھتا ہوں اپنے پاؤں پر قرہاڑی مار رہے ہیں جو اس ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہو جائے وہ خود اس گڑے میں گریں گے اور پاکستانی قوم کو وہ ایک کھائی میں پھینک رہے ہیں کیسے کیسے رکے گی پھر یہ دیکھیں اگر آپ میں پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کل سڑک پہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو رک جائے گی لیکن نہیں آ رہے ہیں دیکھ رہی ہے تو عوام نے سوچنا ہے یہ صرف اقلاق کا کام نہیں ہے یہ سیاست دانوں کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس ترمیم ہم نے ہم نے اپنی صدا بلند کرنی ہے ورنہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہم بلکل کاٹے جائیں گے کیا سپریم کورٹ کے باقی محسس ججز بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ پہ تو انہوں نے اس آرڈننس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے اس وقت جو قاضی صاحب ہیں وہ بلکل سپریم کورٹ کے ایک دفعہ پھر ڈکٹیٹر بن چکے ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں آئین کا مطن ہوتا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا ضروری نہیں ہے اشارہ ان کا آٹھ جج سائمان کے فیصلے کی طرف ہی ہے تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سپریم کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کچھ آواز اٹھے لیکن یہ عدالتی نہیں یہ معاشرتی معاملہ ہے میں کہوں گا عدالتی اور سیاسی سے بڑھ کر معاشرے کو اس میں رول ادا کرنا ہے معاشرے کو زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے ڈاکٹر صاحبان کو وکیلوں کو انجنئرز کو ملوں میں کام کرنے والوں کو ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بالکل تاریخ کام اندن بن جائیں ایک میں دیکھ رہا تھا فواد چودری صاحب کا انٹویوی انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئین ترمیم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی بوگرس عدالت بنا لیتے ہیں تو شاید یہ جو معزز ججز ہیں آٹ ججز یہ شاید استفاہ دے دیں گے اس طرح کبھی کوئی کرایسز مجھے نہیں پتا فواد چودری صاحب دل میں آتے ہیں بولتے رہتے ہیں کیونکہ زیادہ وقت پہنی دیتا ان کی بات کو لیکن مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے سلمان صاحب اگر تاریخ سے بات کریں تو نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک سپریم کورٹ کی پراملہ وہ نون لیگ کی حکومتی تھی جب دو عدالتیں بن گئی تھی آج دوئی تنس ہو کہ وہ زیادہ کٹھن مرحلہ تھا یا آج یہ والا زیادہ کٹھن مرحلہ ہے یا یہ ویسے ہی صورتحال پاکستان کے لدر بنائی جا ہے نہیں یہ اس سے کہیں بتر صورتحال ہے دیکھیں اس وقت چلے ایک حملہ ہوا وہ ایک دن کا واقعہ تھا اب نے ایک امارت پر حملہ کیا لیکن یہاں تو پورے نظام کی روپے حملہ ہو رہا ہے یہاں تو حملہ جو ہو رہا ہے وہ ایک مستقل قسم کا مارشل لاؤ جو ہے اس ملک میں لگایا جا رہا ہے آئین کو ایک ڈھکوصلہ بنا کر ایک پردہ بنا کر تو ہم کہیں بتر صورتحال سے اس وقت ہو جائے عمران خان ان سارے حالات میں بینگا سیکٹری جنرل تحریک انصاف آپ کیا سمجھتے گی عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی جب یہ سب کچھ پوری فیلڈ سٹکی جا رہی ہے دیکھیں صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہم سب کی رہائی میں سمجھتا ہوں اس ملک کی جو آفیت ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم سب باہر نکلیں ہمیں نکلنا ہوگا ہے قوامی تحریک جو ہے وہ چلنی ہو ٹھیک ہے اور جس کے اندر تمام تر مقاتبے فکر کے لوگ پاکستان کے درستان دیکھیں یہ چلانا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے قوموں کو اور یہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے اپنے علاقے میں خطے میں پچھلے دنوں میں تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر اگلے ایک دو مہینے یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں تو کہتا ہوں ایک دو ہفتے بہت اہم ہیں مہینوں کی تو بات آپ نہ کیجئے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ایک ایک دن بہت اہم اور اگلے چند روز میرا خیال ہے بہت اہم ہے انہوں نے پھر اس ترمیم کی کوشش کرنی ہے غالبین اکتوبر کے پہلے چند دنوں میں تو ہمیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے یہی وہ لمحہ ہے اور ہم کسی لمحے کا انتظار نہیں کرسکے سر اخری سوال آپ سے سر قادف فائیسہ صاحب کا رویہ رویہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی الفاظ کا چناؤ رویہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج اور بہت ساری اور چیزیں آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک آرڈیمنٹ ہوا ہے اس رویہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک چیز جسٹس اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک شخص اس کا یہ رویہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم یہ کیا وجہ کیا بتا سکتا ہوں اس رویہ آپ کے سامنے ہے قوم کے سامنے ہے میں اس میں کیا اور کامنٹ کروں ہم بہرحال اپنی جگہ کھڑے ہیں اپنی بات کرتے رہیں گے اور جو آئین کی بات ہے جو حق کی بات ہے وہ کریں گے ایک غلط تعبیر آئین کی غلط تشریم پورے نظام کی اس کو ہم نہیں مانیں گے اور بالکل اس کو امرد کریں گے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ